انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آشورہ محرم اور آشورہ محرم کی مناسبت سے چپا چپا گاؤں گاؤں مجالی سے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے ملتستان بید المسائق بید المسالک ہم اہانگی کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے ایک مثال یہاں تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں آپس میں امن و محبت بائیچارگی کے جذبات ہیں ایک دوسرے کا دکھ درد بانتے ہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور آج بلتستان میں اس کی عملی مثال آپ کو دکھنے کو ملے گی ہمارے کمیرمین نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور یہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جماعت اہل سنت اور جماعت اہل حدیث کی جانب سے جماعت اہل حدیث کی جانب سے یہاں پر ایمبولنس سرویس رکھی گئی ہے اور ایمبولنس سرویس کے ساتھ ماسک ہیں اور ساتھ یہاں پر تنظیم اہل سنت کی جانب سے اتحاد ابن مسلمین کے فروغ کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں ازاداروں کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے انہیں ماسک فرام کیے جا رہے ہیں اور انہیں کرونا ایس اوپیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور ساتھ کفالت کی جو ٹیم ہے ولایت بلتی صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آئے یہاں پر کیمپ میں موجود منتظمین سے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر نسیم صاحب کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے نامور ڈاکٹر رہے ہیں اور اس وقت بھی سماجی ختمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سر بتائیے گے اس کیمپ کے بارے میں تھوڑا سا یہ ایک کیمپ سر جماعت اعلی سنت کے تعاون سے ہم نے دو دن پہلے فیصلہ کیا تھا تو آج یہ کیمپ لگا ہے بس یہی پیغام ہے سر اس سے کیا میسج جائے گا دنیا جہاں کے ان تمام لوگوں کو جہاں پر ہم آہنگی نہیں ہے مسالک کے مابین ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر میرے طرف سے تو یہی میسج ہے کہ ہم سب حسین کے چاہنے والے ہیں ہم نے اس کے وجہ سے یہ کیمپ کا آج اتقاد کیا ہے اور ہم آہنگی کے لئے بھی ہے اور اچھا میسج جائے گا سر ہم سب ایک ہیں ہم سب حسین کے چاہنے والے ہیں اور حسین کے اوپر تو کوئی دورہ آئے تو ہے نہیں ایزے مسلم بھی ایزے انسان بھی ہماری ایک ہی رائے ہے کہ اُن کا فیصلہ تو اللہ تعالی نے خود بول دیا تھا اس کے بعد بحث کی زورت ہی نہیں ہے سر حسین پہ حسین پہ کونہ میں حیران ہوتا ہوں لوگ اب بھی حسین اور عزید کا مقابلہ کرتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور حسین کے لئے تو خدا نے تھو محمد پتہ ہے سب کو ایوری مسلم نوز کیا پیغام دیا تھا تو بس ہی سر کربلا جو ہے نہیں تو اگر وہ چاہتے حسین تو ان کو سب پتا تھا حسین کو اگر کوئی نہیں جانتا ہے کہ حسین کو پتا نہیں تھا کیا ہونا ہے ان کو ان کے نانا نے تو خدا کے سارا پیغام ان کو پتا تھا کیا ہونا ہے کربلا میں کیا کربلا کا سبق سر حسینیت کے سبق ہے یہ تو اسلام کے لئے اسلام کی بقا کا دن تھا وہ اور اس کے بعد ہم سب سر اسی کے ویسے یہاں جمع ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان کے تو حسین کو تو دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی جنت کے جوانوں کے سردار سر اور یہ ان کو لقب کس نے خدا تعالیٰ نے دیا تھا اس کے بعد تو دور آئے کہ اس میں بات ہی نہیں ہے صحیح بات صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت قصد بات کیا کہ حسین کسی ایک قوم کسی ایک مسلک کی جاگر نہیں ہے بلکہ حسین ان تمام لوگوں کے ہیں جو ظلم کے خلاب ہیں جو استعمار کے خلاب ہیں جو ظلم و بربریت کے خلاب ہیں حسین جو ہے حریت کی ایک اعلیٰ مثال ہے ریاض غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا اسلام علیکم میرے بھائیوں آج تو ہمیں حسین ہم منا رہے ہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین صاحب کا ہے ہم میں کوئی تفرقہ نہیں ہے اگر کوئی تفرقہ کرتا ہے تو وہ استعمار کا ایجنٹ ہے ہم میں سے نہیں یہ وہ حسین کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے غمِ حسین کرنا عشقِ حسین رکھنا یہ ہماری عبادت ہے ہم اس کو عیضِ عبادت سمجھتے ہیں حسین صاحب کا ہے ہم نے آج یہ کہیں اس لئے لگایا ہے تاکہ دنیا کو مسیح جائے کہ ہم بلتستان میں کوئی شاہ سنی کوئی وحوی نوربخشی کوئی نہیں ہم سب ایک ہیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس میں ہمارے غلائت بلتی صاحب ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آپ سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارا مسیج یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک ہو کے رہنا چاہیے ایک مٹھی کی طرح ہمیں متحد رہنا چاہیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک ہیں یہاں پہ تفرقہ بازی سے بچے ہم سب حسین کے ماننے والے کوئی چاہے ادھر کہہ ہے چاہے ادھر کہہ ہے سب حسین کو مانتا ہے جب تک حسین کی شفاعت نہ ہو کوئی جندت میں نہیں جاتا ہے ہمارے ہی پیغام تھانکیو محمد علی صاحب سبحاندر پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب اس وقت اتحاد بین المسلمین کی اشید ضرورت ہے اور بلتستان سے یہ میسیج جا رہا ہے اور ہمیشہ اس طرح کے میسیج بلتستان سے جاتے رہتے ہیں بلتستان میں جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں ان کے آپس میں رشتداریاں بھی ہیں وہ اپنا دکھ درد بانتے ہیں خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوڈیز کی کتنی ضرورت ہے بہیسیت ای ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو خرق قوم پکارے گی ہمارے ہیں جلگت بلتستان بالعموم اور بلتستان میں بالخصوص آپ اس کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو شیعہ سنی اسماعیلی آل حادث سب جو ہے کہ آپس میں نہ صرف رشتداریاں ہیں بلکہ یہ تمام جو ایونٹ سے مذہبی ایونٹ سے وہ اتحاد و اتفاق سے مناتے ہیں آج جو ہے یہاں تنظیم آل سنت اور کفالہ ٹیم اس اتحاد کا مظہر جو ہے یہاں پہ کی گلت بلتستان اور بلتستان میں بالخصو تمام مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی رسومات کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیالت پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ استاد محترم ہمارے ساتھ تھے اور ڈائریکٹر ہیلت بلتستان ریجن جناب صادق شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ایک بہت خوبصورت میسیج یہاں سے جا رہا ہے تنظیم الہ سنت اور الحدیث کی جانب سے یہاں پر یہ سکم کا انعقاد کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کرونا اس وپیس کے حوالے سے جو آگئی مہم آپ چلا رہے ہیں اس کو کافی ہلپ یہاں سے مل رہی ہے مذہبی جماعتوں کا یا مذہبی جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں جو ہمارے پیش امام ہیں جو مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں مجالیس پڑھاتے ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کرونا اس وپیس کیا والے سے اسلام علیکم جی تینکیو سو مچ میں سب سے پہلے آپ کی توسط سے سب کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوویٹ اور باقی ہیلتھ کیئر ایکٹیوٹیز میں کیا سولیات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں پولیو جیسی محلی بیماری کی روک تھام میں بھی تمام مسالک کے بہت بڑی کی کنٹریبیشن رہی ہے میں ڈی ایچو سکردو رہا ہوں گانچے رہا ہوں شکر رہا ہوں تو تمام مسالک بلدستان میں جتنے بھی ہے ان سب نے مل کے انصداد پولیو مہم میں بھی علمائی کرام نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور کل آل سنت والجماعت کی ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب کی لیڈرشپ میں کبھالت ٹیم کے ہمارے ولایت بلدستان نے جب جس طرح جنہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو محکمہ صحت بلدستان نے ڈی ایچو صاحب کی جنہیں کہ سربراہی میں جنہیں کہ کوشش کی جنہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہلف ہو سکتا ہے وہ پوری ایکشن کر لیں ہم بہت یہ ممنون ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز ملٹی سیکٹورل ہر وقت ہونا چاہیے اور یہی جنہیں کے معاشرے کی بہترین معاشرے کی جنہیں کے اکاسی کرتا ہے اور زامین ہے جنہیں جزاک اللہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایم ایس ریجنل ہیڈکوارٹر حفظہ سکردو اور ساتھ ساتھ ڈی ایچو سکردو جناب ڈاکٹر صابر صاحب ان دونوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے مختصر اند آپ لوگوں سے سوال کروں گا ہماری تقریباً ترہترہ ہزار سے اوپر فس ڈوس ویکسنیشن ہو چکی ہے آج جلوس آیام میں ویکسنیشن نہیں ہو رہی ہے کیونکہ انسیو سی کی پالسی تھی کیونکہ ان لائن اس میں انٹریز وگرہ ہوتی ہے تو نیٹ سرویس جو ہے اور موبائل سرویس بن ہے تو اس لئے ہم اسے نہیں کر سکیں لیکن باقی مجالس کے دور ہم نے بہت سارے ممبار گاہوں میں قیم کیا اور وہاں ویکسنیشن کی ہے بہت شکریہ یہاں پر آغا علی رزوی مجاہد ملت کا انہیں خطاب دیا جاتا ہے ان کے فرزن بھی موجود ہیں یہ اتحاد مزار 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 مختلف مسال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں جو ہمارا رشتہ ہے اسے بحال رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہئے سب سے پہلے تو آپ کا بوچ کریادہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ مجلسوں کی کوریج بہترین طرح سے آپ دے رہے ہیں اس سال یہاں ہم مجلس کے لئے آئے ہوئے تھے تو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم ان کے مجالس میں جائے ان کے جو زیادہ عقیدت رکھنے والے لوگ ہمارے لئے بھی قابل احترام ہے اور حسین سب کا ہے مجاہد ملت آغا علی رزوی صاحب کے فرزند ارجمن بھی یہاں پر موجود ہیں اور رنزی میں اہل سنت اور اہل حدیث کی جانئے سے یہاں پر کیم لگایا گیا ہے آپ اس اگرام کو کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں آپ بلتستان کو دنیا میں ایسا پیچ کر رہے ہیں یقینا آنے وال وقت میں تمام لوگ آپ کا مشکور ہوں گے آج کے حوالے سے میں ضروریات ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنے لوگ شوق اور جذبے سے یہاں آ رہے ہیں اتنے لوگوں میں پیار محبت ہے اہل حدیث کے سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہی میسج تھا میشن امام حسین میں آج اسی کو اس جگہ پہ ہم تکمیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا میسج ہے اس کیم سے انشاءاللہ رحمان جو خوبصورت بلتستان ہے جو آمن بلتستان ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ واضح ہوں گا یہ آپ کو واضح کر دوں یہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں پہ ہے اہل سنت برادری کی طرح سے تو انشاءاللہ اور آمن آئندہ بھی اس سلسلے کو ہم مل جل کے جارے رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ یہی پر آپ احباب سے زیادت چاہیں گے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں ہمارے درمیان کوئی سے ایک بار پھر محبت آمن اور بائی چارگی کا پیغام پوری دنیا کو جا رہا ہے انسان کو بیدار تو ہولے نے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین